اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت نمبر چوبیس تک ہم نے پڑھا تھا سورة نوح آج ہم آگے پڑھیں گے توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مما خطیئاتہم اغرقوا فا ادخلوا ناغا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا میں مشہدت پر گھننا ضروری ہے ماہ علف مدہ ہے خطیئا طواہ پر جو مدہ ہو رہی ہے یہ مدہ واجب ہے وہ طواہ کو موٹا دا کریں گے خواہ کو بھی موٹا دا کریں گے آ مدہ وصلی ہے میم ساکن کا اظہار ہے غین کو موٹا دا کریں گے ٹھیک ہے ہلانا نہیں ہے ری کو را کو باریک پڑھیں گے کو قاف کو موٹا دا کریں گے فعود دال پر قلقلہ کریں گے خیلو خاکو موٹا لو ومدہ ہے نا علف مدہ ہے نون تنوین کا باریک اخفا ہے اور را کو موٹا دا کریں گے میم ساکن کا اظہار ہے یجدو دو ومدہ ہے لہم میم ساکن کا ادغام ہے من دون اللہ نون ساکن کا باریک اخفہ ہے دو و مدہ ہے نلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے پہلے زیر ہے نون ساکن کا موٹا اخفہ ہے صاد کو موٹا دا کریں گے علیف مدہ ہے وقفاً علیف مدہ میں تبدیل کریں گے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا معالغنہ وقال نوح رب لا تذر علیل ارض من الكافرین دیارا قوف کو موٹا دا کریں گے علیف مدہ ہے نوح مدہ ہے رب را کو موٹا دا کریں گے لا علیف مدہ ہے تذر را کو موٹا دا کریں گے را ساکن سے پہلے زبر ہے علیل ار را ساکن سے پہلے زبر ہے اس کو بھی موٹا دا کریں گے غاد کو بھی موٹا دا کریں گے من القا کا مد اصلی ہے فیری را کو باریک پڑھیں گے یہ مدہ ہے دییا یا علف مدہ ہے را وقفن علف مدہ میں تبدیل کریں گے ملانے کے صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا انکہ انتذر ہم یضلو عبادک ولا یلدو اللہ فاجران کفارا نون مشہدت پر غنان ضروری ہے نون ساکن کا باریک اخفہ ہے تذر را ساکن سے پہلے زبر را کو موٹا دا کریں گے یضلو عبادکو موٹا دا کریں گے لو و مدہ ہے عیبا با علف مدہ ہے دکا لمبانی کریں گے کسی کو بھی ولا لا علف مدہ ہے یلی دو اللہ دو پہ جو مدہ ہو رہی ہے یہ مدے جائز ہے اللہ لا علف مدہ ہے فا علف مدہ ہے جیغان تنوین کا باریک اخفہ ہے کفا فا علف مدہ ہے را وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا کفا غر رب غفید لی رب غفید لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات را کو موٹا دا کریں گے غین کو موٹا دا کریں گے فید را ساکن سے پہلے زیرہ را کو باریک پڑا جائے گا دال کو یا سے سختی سمیلائیں گے یہاں حمزہ کو جڑکے سے دا کریں گے نون تنوین کا ادغام مالغنہ ہے یہاں بھی جڑکے سے دا کریں گے حمزہ کو نا مددہ اصلی ہے وقفا بڑی مددہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ملانے کی صورت میں علف مددہ کے برابر ہی اس کو پڑھا جائے گا وَلَا تَزِدِ الْغَالِمِينَ وَلَا لَا الْلَا لَا الْلِمْدَہ تَزِدِ زَا کو سختی سے ملائیں گے یعنی کہ سختی سے پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے وَا کو نرمضہ کریں گے اور موٹا دا کریں گے میا مدہ ہے اللہ لا علف مدہ ہے تبا تاکو باریک با علف مدہ ہے را وقفن را کو کے نام ہے علف مدہ میں تبدیل کر دیں گے اور را کو موٹا دا کریں گے ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے سورة نوح مکمل پڑھ لی ہے انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے اب مکمل جو ہے وہ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیاغا انك انت ذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا یہاں تک آج ہم نے اٹھائیس نمبر بلکہ انڈ کر دیا ہم نے سورة نوح کا انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ